خدا سخن میر تکی میر میر کا نام محمد تکی تھا اور تخلص میر میر تکی میر 1135 یا 36 ہجری مطابق 1722 یا 1723 عیسوی میں اکبر آباد یعنی آگرہ میں پیدا ہوئے میر کا انتقال 20 ستمبر 1810 عیسوی میں لکھنو میں ہوا اور وہیں مدفون ہیں یعنی دفن بھی وہیں ہوئے میر کے والد کا نام محمد علی تھا جنہیں لوگ علی متقی کہہ کر پکارتے تھے اور جن کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب میر صرف 11 سال کے تھے میر کے دو بھائی تھے ایک حافظ محمد حسن جو سوتیلے بھائی تھے اور میر سے بڑے تھے دوسرے محمد رضی سگے بھائی تھے جو میر سے چھوٹے تھے میر کے مو بولے چچا امان اللہ تھے جنہیں علی متقی نے میر کو سات برس کی عمر میں تربیت کے لیے سپورد کر دیا تھا میر کے استاد سوتیلے بھائی کے مامو خان آرزو تھے میر نے سعادت امروہوی کے مشورے پر شائری شروع کی تھی اچھا یہ جو پچھلا پوائنٹ ہے کہ میر کے استاد سوتیلے بھائی کے مامو خان آرزو تھے یعنی جو میر تکی میر کے استاد تھے ان کا نام خان آرزو ہے اور وہ میر کے سوتیلے بھائی کے مامو تھے میر کے سوتیلے بھائی کون سی ہیں حافظ محمد حسن تو حافظ محمد حسن کے مامو تھے خان آرزو میر نے سعادت امروہوی کے مشورے پر شائری شروع کی تھی میر کے دو بیٹے تھے بڑے بیٹے کا نام فیض علی فیض تھا اور چھوٹے بیٹے کا نام حسن عسکری عرش تھا میر کے گھر پر مہینے کی ہر پندرہ تاریخ کو مشاعرہ ہوتا تھا میر اپنے والد کے انتقال کے بعد سترہ سو چونتیس ایسوی میں دہلی گئے تھے جہاں خواجہ محمد باسد کے چچا سمسام الدولت نے ایک روپیہ یومیا مقرر کیا تھا میر کو فورٹ ویلیم کالج بلایا گیا تھا لیکن عمر اور صحت کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا میر آصف الدولہ کی دعوت پر میر آصف الدولہ کی دعوت پر سترہ سو ایکاسی ایسوی میں لکھنو گئے تھے حاتم کے شاگرد بقا سے میر کی عدبی چشمک رہی ہے عدبی چشمک کسے کہتے ہیں عدبی چشمک کیا ہوتا ہے یہ لفظ پیچھے بھی آیا ہے عدبی چشمک کا مطلب یہ ہوتا ہے عدبی یعنی عدب سے متعلق اور چشمک فارسی کا لفظ ہے جس کا مانا ہے چھیر چھاڑ تو عدبی چشمک کا مطلب یہ ہے کہ جب دو ہم اثر شعراء جو ہوتے ہیں ان کی آپس میں ایک چھیر چھاڑ ہوتی ہے آپس میں ایک گفتگو ہوتی ہے تنزو مزاہ کے پیرائے میں ایک دوسرے کو تانو تشنی یا تنزو مزاہ کا نشانہ بناتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ عدبی چشمک کہا جاتا ہے تو حاتم کی شاگرد بقا سے میر کی عدبی چشمک رہی ہے یعنی بقا اور میر تک میر کی آپس میں جو ہے وہ عدبی بحث مبایسہ یا عدبی تنزو مزاہ ان کا آپس میں جو ہے وہ اس کا تبادلہ ہوتا تھا تو عدبی چشمک رہی ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کی ہجویں کہیں ہیں یعنی دونوں ایک دوسرے کی ہجو کہا کرتے تھے میر تک میر جو ہے وہ بقا کی ہجو کہتے تھے ہجو جو ہے یہ زم مزمت کو کہتے ہیں کسی کی مزمت کرنا کسی کی برائی بیان کرنا شائری کی صورت میں ایسی نظم جس میں کسی کی برائی بیان کی جائے تو اس کو ہجویا نظم یا ہجو کہا جاتا ہے تو یہ دونوں جو ہیں وہ ہجو کہا کرتے تھے ایک دوسرے کی تو میر کی جو ہجویہ مصنوی ہے ازدر نامہ ازدر نامہ ازدر اصداق اصداق کو کہتے ہیں صاحب کو ازدر نامہ جو ہے یہ میر کی ہجویہ مصنوی ہے یہ اسی زمانے کی تخلیق ہے جس زمانے میں میر تکی میر کی اور حاتم کے شاگرد بقا کی عدبی چشمک رہی ہے تو اسی زمانہ میں ازدر نامہ جو ہے وہ مصنوی لکھی گئی تھی ازدر نامہ کا جواب حاتم کے شاگرد محمد امان نصار نے دیا ہے میر نے لکھنو میں اکتیس برس آرام سے گزارے ہیں میر سے متعلق سب سے بڑا کام شمس الرحمان فاروقی نے کیا ہے یعنی یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ میر کے متعلق جو کام ہوا ہے تو اس میں سب سے بڑا کام کس نے کیا ہے تو میر کے متعلق سب سے بڑا کام شمس الرحمان فاروقی نے کیا ہے فاروقی نے میر سے متعلق شیر شور انگیز یہ کتاب لکھی ہے چار جلدوں میں فاروقی نے میر سے متعلق شیر شور انگیز چار جلدوں میں کتاب لکھی ہے اور اسی کتاب پر شمس الرحمان فاروقی کو سرسوتی سمان ملا ہے سرسوتی سمان یہ ایک ایوارڈ ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ برسغیر کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے تو برسغیر کے سب سے بڑے ایوارڈ کو سرسوتی سمان کہا جاتا ہے تو سرسوتی سمان دیا گیا شمس الرحمان فاروقی کو اور کیوں دیا گیا ان کی کتاب شیر شور انگیز کی وجہ سے جو چار جلدوں میں ہیں اور یہ شیر شور انگیز جو ہے یہ کتاب جو ہے یہ میر تکی میر کے حوالے سے ہے میر تکی میر کے والد میر کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹا عشق کرو عشق ہی اسکار خانہ ہستی کا چلانے والا ہے بغیر عشق کے زندگی وبال ہے مصیبت ہے عشق میں جی جان کی بازی لگا دینا ہی کمال ہے عشق ہی بناتا ہے عشق ہی جلا کر کندن بنا دیتا ہے القابو خطابات خدا سخن نا خدا سخن سرطاج شعراء اردو ریختہ گویان ہند کا استاد عاظم شاعر بے دماغ کنوتی شاعر فتنہ روزگار یہ میر تکی میر کے خطابات ہیں میر کے کارنامے میر کے کل سات دیوان ہے جن میں سے چھ اردو میں ہیں اور ایک فارسی میں ہے دیوان اول سترہ سو باون اسو می میں لکھا گیا دیوان دھوم جو ہے دوسرا دیوان جو ہے وہ سترہ سو پچھتر اسو می میں جس کو دیوان دھوم بھی پڑھتے ہیں دیوان سیوم سترہ سو چیاسی اسوی میں دیوان چہاروم سترہ سو چھرانوے اسوی کے آس پاس دیوانے پنجم اٹھارہ سو تین عیسوی میں دیوانے ششم اٹھارہ سو نو عیسوی میں شائع ہوا کلیات میر اٹھارہ سو گیارہ عیسوی میں جس میں تمام چھ دواوین اور یہ مطبوع ہے فورٹ ویلیم کالج کا یعنی جو کلیات میر ہے اس میں چھ دواوین ہے اور یہ اٹھارہ سو گیارہ میں پہلی دفعہ جو ہے یہ شائع ہوا اور یہ فورٹ ویلیم کالج کی طرف سے شائع ہوا دیوانے دیوانچا دیوانے ششم سے وفات تک کا کلام ہے دیوانے زادہ یہ دیوانے پنجم کا انتخاب ہے ان چھ دواوین میں جو اردو کے ہیں ان میں میر کی انیس سو سولہ یعنی ایک ہزار نو سو سولہ غزلے شامل ہیں اور کل اشار کی تعداد تیرہ ہزار نو سو آٹھ ہے یعنی تیرہ ہزار نو سو آٹھ کل اشار ہیں میر نے ہر ایک دیوان کو جادو کی پڑی کہا ہے میر نے اپنے کلام کو خواست پسند قرار دیا ہے یعنی ان کا کلام جو ہے وہ خواست پسند ہے میر نے کتنی مسلمیاں لکھی اس کے بارے میں اختلاف ہے پروفیسر مظفر حنفی نے میر کی سینتیس مسلمیاں بتائی ہیں بحوالہ مونوگراف میر تکیمیر دو سو تیس ناشر ناشر اردو اکادمی یعنی اردو اکادمی کی طرف سے یہ نشر ہوا ہے شائع ہوا ہے دہلی سے مظفر حنفی سینتیس مسلمیوں میں نو اشکیہ تیرہ واقعاتی تین مدہیہ اور بارہ ہجویہ مسلمیاں ہیں نو مسلمیاں جو ہیں وہ اشکیہ ہیں تیرہ واقعاتی مسلمیاں ہیں تین مدہیہ ہیں اور بارہ جو ہیں وہ ہجویہ مسلمیاں ہیں یعنی جن میں ہجو بیان ہوئی ہے زفر انساری کی جدید تحقیق کے مطابق میر کی مسلمیوں کی تعداد انتالیس ہے بحوالہ جدید اردو مسلمی پن اور فکری عباد سفر نمبر ایک سو اکتر ہے اور یہ زفر انساری صاحب نے جو ہے وہ لکھی ہے اور اسے اوپر جو پروفیسر منظر حنفی کی کتاب منوگراف میتہ کی میر ہے غالباً اس کا صفحہ دو سو تیس ہے میر کی عشقیہ مسلمیاں درد زیل ہیں نمبر ایک خواب و خیال اس میں انہوں نے اپنی عابیتی بیان کی ہے نمبر دو معاملاتِ عشق یہ قدرِ طویل مسلمی ہے جس میں عشق کے ساتھ معاملات کا ذکر ملتا ہے نمبر تین دریائے عشق یہ مسلمی جو ہے یہ اسمِ بامسمہ مسلمی ہے اسمِ بامسمہ یعنی جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی مسلمی میں جو ہے وہ بیان ہوا ہے اس میں عاشق و معشوق دونوں دریا میں کود کر جان دے دیتے ہیں نمبر چار شولہ عشق مسلمی شولہ عشق میں ایک وفادار بیوی کی داستانِ محبت بیان کی گئی ہے اس مسلمی میں اصل کسی سے پہلے ایک سو بتیس اشار میں عشق کی تعریف بیان کی گئی ہے نمبر پانچ جوشِ عشق نمبر چھے اجازِ عشق نمبر ساتھ ہکایتِ عشق ہکایتِ عشق میر کی تبازاد مسلمی ہے تبازاد کسے کہتے ہیں تبازاد کا مطلب ہوتا ہے جو ایک شاعر خود ایجاد کرتا ہے خود سے گھڑتا ہے خود ساختا اپنی اختراہ کی گئی جو چیز ہوتی ہے اس کو تبازاد کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے ترجمہ اور ایک ہوتا ہے تبازاد تو کچھ داستانیں لکھے گئیں جو تبازاد ہیں کچھ داستانیں ایسی ہیں جو ترجمہ ہیں اسی طرح ایک مسلمی تبازاد ہو گئی کچھ مسلمیاں ترجمہ ہوتی ہیں تو تبازاد جو ہے وہ خود سے بنائی گئی خود سے گھڑی گئی جو ہوتی ہے اس کو تبازاد کہا جاتا ہے تو حکایتِ عشق جو ہے وہ میر کی تبازاد مسلمی ہے اس میں افغان پسر کے عشق کا قصہ بیان کیا گیا ہے نمبر آٹھ آٹھویں مسلمی جوانِ عروس نمبر نو بور نامہ بور نامہ اس مسلمی میں انسان اور حیوان کے درمیان ہونے والے عشق کا ذکر ہے مسلمی بور نامہ میں اچھا اس کے علاوہ دیگر مسلمیاں ساکی نامہ ساکی نامہ ایک علامہ اقبال کی بھی مسلمی ہے ساکی نامہ جو بہت مشہور ہے اور ساکی نامہ میر تکی میر کی مسلمی بھی ہے اس کے علاوہ مسلمی مضمتِ دنیا دنیا کے مضمت میں نسنگ نامہ اس کو نسنگ نہیں پڑنا یہ لفظ ہے نسنگ نسنگ کا مطلب ہے تنہا اکیلہ بے خوف بے دھڑک نسنگ نامہ اس کے بعد ہے جی اجدر نامہ اس کے بعد ہے مضمتِ برشگال برشگال برسات کو کہتے ہیں کذب جھوٹ کو کہتے ہیں یہ بھی ان کی ایک مسلمی ہے شکار نامہ ایک مسلمی ہے مرغ بازانِ ہولی ایک مسلمی ہے سگو گربہ یہ گربہ نہیں ہے یہ گربہ ہے سگ کتے کو کہتے ہیں اور گربہ جو ہے وہ بلی کو کہتے ہیں سگو گربہ یہ ان کی مسلمی کا نام ہے مناجات دھرکہ حال درہجوے درہجوے خانہ خود جھوٹ آئینہ دار موسمِ برسات یہ ان کی مسلمیوں کے نام ہیں اس کے علاوہ میر کے قصائد قصائد قصیدے کی جمع یعنی بین نے کون کون سے قصیدے لکھے ہیں میر کے مطبوع کلیات میں کل سات قصیدے ہیں جن میں تین قصیدے حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کے بارے میں ہیں ایک قصیدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ و علیہ السلام ایک قصیدہ شاہِ عالم اور دو قصیدے نواب آصف الدولہ کی شان میں ہیں لیکن میر کے دیوانِ اول کے کلمی نسخے مملوکہ ادارہِ عدبیاتِ اردو ہیدر آباد میں میر کا ایک قصیدہ اور ہے جس کا عنوان قصیدہ در شکایتِ نفاقِ یارانِ زمان ہے یارانِ زمان زمانے کے جو دوست ہیں ان کے نفاق پر ان کی منافقت پر ایک شکایت ہے اس شکایت پر ایک قصیدہ لکھا گیا ہے یعنی اس قصیدے میں ایک شکایت بیان کی گئی ہے اور اس شکایت کس سے ہے وہ جو یارانِ زمان ہے جو زمانے کے دوست ہیں ان پر ایک شکوا ہے ان کے نفاق پر کہ وہ ان کی منافقت پر ایک شکوا ہے اس میں بھی ایک قصیدہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے مر نے چونتیس مرسیہ اور سات سلام بھی لکھے ہیں اس کے علاوہ نصری تصانیف مرتقیمیع نے نصر میں بھی کام کیا ہے جس طرح مرزہ غالب نے نصری کام کیا ہے اسی طرح مرتقیمیع نے بھی نصری کام کیا ہے ان کا جب موازنہ کیا جاتا ہے تو عموماً غالب کو نصری کام کے وجہ سے مر پر فوقیہ دے دی جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ میر تکیمین نے نصری کام کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کام کیا ہے تو نکاتو شعرہ سترہ سو بابن عیسوی میں فارسی زبان میں اردو شعرہ کا پہلا تذکرہ ہے پہلا تذکرہ تذکرہ ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں شاعروں کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہوتے ہیں اس کو تذکرہ کہا جاتا ہے اور یہ اردو کا پہلا تذکرہ ہے ایک سو تین اردو شاعروں کے مختصر حالات اور ان کا منتخب کلام شامل ہے نکاتو شعرہ کے جواب میں میر محمد یار خاک سار نے تذکرہ معشوق چہل سالہ خود لکھا ہے یہ جو تذکرہ معشوق چہل سالہ خود ہے یہ نکاتو شعرہ کے جواب میں لکھا گیا ہے اور یہ میر محمد یار خاک سار نے لکھا اچھا نمبر دو ذکر میر سترہ سو بہتر عیسوی میں فارسی میں میر کی خودنوشت سوانے عمری ہے خودنوشت سوانے عمری خودنوشت یعنی آبیتی ایسی سوانے عمری جو لکھنے والا اپنے بارے میں لکھتا ہے تو اس کو خودنوشت سوانے عمری کہا جاتا ہے اس میں میر نے اپنی زندگی کی حالات لکھے ہیں اس کا اردو ترجمہ نصار احمد فاروقی نے کیا ہے یعنی اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے اور وہ نصار احمد فاروقی نے کیا ہے فیض امیر یہ پانچ حکایتوں پر مشتمل ہے ان حکایتوں میں میر نے اللہ والوں کے حالات اور پیروں کی کرامات بیان کی ہیں فیض امیر ایک مختصر فارسی تصنیف ہے جو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے فیض علی کی تعلیم کے لیے کلم بند کیا تھا لکھا تھا اپنے بیٹے فیض علی کی تعلیم کے لیے لکھا تھا میر کے منتخب اشار اب کے جنو میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے دامن کے چاک اور گریبہ کے چاک میں اور میرے سلیکے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا پاسے نامو سے عشق تھا ولنا کتنے آسو پلک تک آئے تھے لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اسکار گہے شیشہ گری کا افسردگی سوختہ جان ہے میر دامن کو ٹک ہیلا کے بجی دلوں کی آگ مسائب اور تھے پر دل کا جانا عجب اکسانہ سا ہو گیا ہے شام سے کچھ بجا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا روشن ہے اس دلے سوزا میں داغ ایک اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک اجزو نیاز اپنا اپنی طرف ہے سارا ایک مشتخاق کو ہم مسجود جانتے ہیں اور شیئر دیکھئے کہ سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو وگرنا ہم خدا تھے گر دلے بے مدعا ہوتے کوچے نہ تھے دلی کے اورا کے مصور تھے جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی اور رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چھپکے جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ میر کے مطالق مختلف آراء و خیالات نمبر ایک قائم چاند پوری نے میر کو میر خمیر کہا ہے میر واسوخت کے موجد ہیں میر تکی میر کے مطالق یہ بات یہ رائے مولانا محمد حسین آزاد کی ہے واسوخت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آشک جو ہے ایک شعر جو ہے وہ اپنے محبوب سے اپنے معشوق سے جب اس درجہ کی محبت جو وہ توقع کرتا ہے وہ اس کو نہیں ملتی تو پھر وہ عشق و محبت سے بیزار ہو جاتا ہے محبوب سے بیزار ہو جاتا ہے اور پھر ترک عشق کی باتیں کرتا ہے اور یہ ساری باتیں شاعر جو ہے وہ اشار کی صورت میں بیان کرتا ہے شیروں میں بیان کرتا ہے جس میں وہ محبوب کے ساتھ گلے شکوے کرتا ہے اور عشق کو ترک کرنے کی بات کرتا ہے اور عشق کی برائی بیان کرتا ہے تو ایسی شائری کو واسوخت کہا جاتا ہے میر اردو کے شیخ سادی ہیں ان کا کلام اکثیر شائری ہے رام بابوسک سینہ میر کی شائری دلی اور دل کا مرسیہ بن گئی ہے میر کے بارے میں یہ الفاظ خواجہ احمد فاروقی کے ہیں میر کا کلام آہ ہے اور مرزا کا کلام واہ یہ الفاظ خواجہ باسد کے ہیں میر کے اشعار کی داخلیت بہتری چوٹ ہے یہ الفاظ فراک کے ہیں میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں یہ الفاظ بھی فراک کے ہیں ہندوستان میں میر اپنے وقت کے سب سے بڑے ہندوستانی سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے شاعر تھے یہ الفاظ بھی فراک کے ہیں آپ بے بہرا ہے جو متقد میر نہیں میر کے بارے میں یہ مصرہ مرزا غالب کا ہے